سینڈ کیلیکشن میں کرپشن کی بنیاد رکھیا جس طرح سے وہاں پر کرپشن بھی اس کا بھی ذکر کیا اور باقی حالات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا اس کے بعد میں اس شخص کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہوں نے آج پی ٹی آئی بلکہ ان کی اتحادی جماعتوں کی صفحوں میں حلچل مچائی پی ڈی ایم کے سپورٹ سے اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ سے آج اصل جمہوری قوتوں کی فتح جو انہوں نے دلوائی ماضی بھی ان کا آپ کے سامنے ہے جس طرح سے جمہوریت کے لئے انہوں نے کام کیا اور ایک وزیراعظم کے طور پر جس طرح سے انہوں نے کام کیا بلکہ ان کے مخالفین بھی اس کا جو ہے اس کا جو اطراف کرتے ہیں میں اپنے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمن اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گیرانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اضار کریں یوسف رضا گیرانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوترم چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم کے قائدین سٹیج پہ بیٹھ ہوئے قابرین موزز اراکین پارلمنٹ موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم میں سب سے پہلے تمام پی ڈی ایم کی قیادت کا اور پھر ان کے اراکین کا بے حد شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس جورت کے ساتھ جس حمد کے ساتھ آپ نے یہ سینٹ کا الیکشن لڑا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن لڑنے لگا تو مجھے سب آئے کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں آپ سپیکر بھی رہے ہیں آپ فیڈل منسٹر بھی چار پانچ مرتبہ رہے ہیں تو آپ کیوں کیا ضرورت ہے سینٹ کے سیٹ پر لڑنے کے لیے مگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ہم پابند ہیں اور فیصلوں کے مطابق مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ایکسپٹ کرنے پڑتے ہیں اور اس چیلنج کو جب مجھے کہا گیا تو میں نے وہ چیلنج ایکسپٹ کیا اور میں اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن میں نے لڑا اسلام آباد کی سیٹ سے یقین جانے کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا عرصہ اسیمبلی میں رہنے کے بعد کہ سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے بھی ہوتی ہے نیشنل اسیمبلی سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ مجوریڈی پارٹی جو بھی ہوتی تھی وہ بن جاتے تھے اور یا بلا مقابلہ بن جاتے تھے اور گورنمنٹ ان پاور اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی یہ کارنامہ آپ کا تھا پی ڈی ایم کا تھا اور آپ کا ٹیم ورک تھا جس کے حوصلے کی وجہ سے ہم نے الیکشن لڑا اور جب الیکشن میں لڑ رہا تھا ایک منسٹر میرے پاس آئے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا خریعت ہے کیسے تشریف لائے کہتے ہیں میں آپ کی باڈی لینگویڈی دیکھ رہا ہوں صبح سے میں observe کر رہا ہوں اب بہت confident ہے تو کیا آپ نے ہمارے اپنے ووٹوں سے ہٹ کر بارہ ووٹ آپ کے زیادہ ہیں میں نے کہا لیٹ می کاؤنٹ میں کاؤنٹ کر کے میں نے کہا بارہ تو تھوڑے ہیں ہمارے زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں نہ ڈڑائیں ہمیں ہم پہلے ڈڑے پڑے ہیں میں نے کہا نہیں آپ یقیناً آپ کو ڈڑنا چاہیے ہم جیتے ہوئے ہیں تو وہی جب election result نکلا تو پھر آپ نے دیکھا دو تین دن قبل کتنا crack down ہوا کتنے لوگوں کو توڑا گیا کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا کن کے کیا کیا رشوتیں دی گئیں پچاس پچاس کروڑ ان کو فنڈز کا commitment کیا گیا پندرہ پندرہ کروڑ پہلے سے دے چکے تھے سکسٹی فائف کروڑز ایچ ام این اے اور اس کے علاوہ پھر جب آخری تین دن وہ بیٹھے اسیمبلی کے اندر ان کو اگزیکٹ پتا تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں کون ہے وہ مخبری ہوتی رہی اور وہ نام دیتے رہے اور وہ صرف انہی سے ملتے رہے جو ہمارے ساتھ ملتے رہے تھے اور ان کو دمانے کی کوشش بھی کی اور ان کو چمک بھی دکھائی سارا کچھ کیا کسی نے اپنا س پی چینج کرایا کسی نے ڈی سی چینج کرایا کسی نے مرات لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیا مگر ایک چیز آپ ضرور مانیں گے ہم کو دعائیں دو تمہیں دلبر بنا دیا کہ کیا ملک کیا تھا کہ نہ وزیر کو ملتے تھے نہ امینے کو ملتے تھے نہ ایم پی اے کو ملتے تھے اب کسی کو پتا چلے ایک ایم پی اے نراض ہوگے اس کے غر بھی پہنچ جاتے ہیں تو اب تو جنازوں بھی بھی جانا شروع کر دیں گے پہلے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے آپ نے ایک کام اچیف کیا ہے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ جیت چکے ہیں آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کو ون سکسٹی نائن تین آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں اب آپ خود سوچیں کہ ون سکسٹی نائن ون سیمٹی من تک سیمٹی ٹو تک آپ گئے ہیں اس کے باوجود کہ جتنے بھی مسائل تھے اس کے باوجود آپ جیتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہ لڑتے کیا آپ کو کے پی کے میں ان کی پارٹی کے کریکس نظر آتے بلوچستان میں کریکس نظر آتے سندھ میں کریکس نظر آتے اور پھر پور پرفارمنس ان پنجاب نظر آتی یہ صرف اور صرف یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ سارے درانے درانے نظر آنے لگیں کہ واقعہ ہی ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس کے نیچے والے کو پتہ ہی نہیں تھا اور کئی بزیر ان کو کہہ رہے تھے اس کو کہہ لڑنے کی ضرورت تھی کیوں لڑ رہا ہے میں نے کہا غیر آئینی کام تو میں نہیں کر رہا غیر قانونی کام تو میں نہیں کر رہا آپ مجھے ہرا دیں مگر لڑنا تو میرا کام ہے میں لڑوں گا ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرنا ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے that's a ویسٹ منسٹر سسٹم اس کے تحت آپ کو یاد ہوگا جب بھوٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا آپ میں سے نائنٹی پسٹن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کتنے ووٹوں سے وہ آئین بنا اور وہ اس وقت ون ٹوئنٹی ایڈ ووٹس تھے ویسٹ پاکستان کے اور باقی ایسٹ پاکستان کے ووٹ تھے وان ٹوئنٹی فائیب میں سے ایک بہاول پور ایک بلوچستان میں سے ڈیفیکٹ کیا لوگوں نے اور وہ آپ کا آئین پاکستان بھوٹو صاحب نے جب بنا دیا اس سے قبل یونی کیمرل سسٹم تھا ایک ہاؤس تھا مگر جب بھوٹو صاحب نے آئین بنایا تو انہوں نے بائیکیمرل سسٹم بنایا اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس کیوں بنایا اس لیے بنایا کہ آپ کے جو حقوق ہیں صوبوں کے چھوٹے صوبوں کے ان میں احساس محرومی تھی وہ سمجھتے تھے ہمیں رائٹس نہیں ہی مل رہے اگر جو رائٹس ہم نے ایٹین دیمینڈمنٹ میں دیئے تھے اگر یہ آپ اس وقت ایسٹ پاکستان کو دے دیتے تو آپ دھاکہ فال نہ ہوتا وہ آپ کا انٹیکٹ رہتا آپ نے رائٹس نہیں دیئے ہم نے جو سینٹ کا بنایا تو اس سے ایک لوگوں میں کنفیڈنس آیا چھوٹے صوبوں میں کہ احساس محرومی میں ختم ہونے میں کچھ ان کو فائدہ ہوا پھر ہم نے اغاز حقوق بلوچستان کیا اس میں بھی جتنے ریزولوشنز تھے بلوچستان اسیمبلی کے جتنے ڈیمانڈ آپ کے تھے ہم نے سارے بیٹ میں ڈال دیے اور سارے آپ کو دے دیے اور پھر ان ایف سی اوارڈ دیا اور مجھے کہنے لگے لوگ آپ نے ان ایف سی اوارڈ دے دیا اب کے پی کیے میں بلوچستان میں سندھ میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اتنے تعلیم جافتہ نہیں ہیں ان میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو فانڈز استعمال کرنا نہیں آتا تو آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں اتنا فانڈز بلینز آف روپیس روائلٹیز سارا کچھ میں دے رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہیں میں نے کہا میرے سے بات سنو تمہارا بیٹا ہے کہتے ہیں ہاں ہے میں نے کہا تم مر جاؤ آپ کا آپ کا وارس کون بنے گا کہتے ہیں میرا بیٹا بنے گا میں نے کہا وہ تو نلائک ہے کوئی اور بن سکتا ہے کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا بنے گا میں نے کہا وہ جیسے بھی ہیں وارس وہی ہیں وہی ان کا حق ہے کہ وہ ان بیجٹ کے اوپر استعمال کریں اور ہم نے وہ کیا اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیگنیٹی پریویل کی ہم نے سوپرومیسی پریویل کی ہم نے کانسٹیٹوشن کو پریویل کیا ہم نے رول آف لاغ کو پریویل کیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سو چار امینڈمنٹ کانسٹیٹوشن میں ہوئی تھی یاد ہوگا آپ اور اس میں تقریباً ایک سو چار میں سے یونانمسلی وہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی اندھا کانسٹیٹوشن اوٹ او فور فورٹی سکس نن اپوسٹ ایک نے بھی مخالفت نہیں کی تھی یہ ہوتا ہے آئین سازی یہ نہیں ہوتا کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے کہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو پہلے لکھ دیں کہ آپ رائے دیں پھر اس کے رائے آنے سے پہلے آپ آرڈیننس دے دیں اگر آرڈیننس سے آئین بنتا ہوتا تو آپ نے دوبادہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے آرڈیننس سے پھر صوبہ بھی بنا دیں تو اس لیے آج الیکشن کمیشن نے جب انٹرپریٹیشن کی انہوں نے کہا کہ ہم ریڈ رائٹ آف تا کانسٹیٹوشن نہیں کر سکتے یہ تو ایسے ہے جو عام فہم زبان میں آپ اپنی داڑی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاورز آپ کے ہوں اور استعمال کوئی اور کرے تو پھر پارلیمنٹ کو ریڈنڈنڈنڈ کر دیں اور پھر سارے فیصلے باہر ہوں گے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے آنے سے پہلے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ وہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کانسٹیٹوشن میں ترمیم کریں آپ آئے نہیں تھے پہلے ترمیم ہو گئی تو یہ ہے دیموکریٹک فورسز کا آنے کا تو اب میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دی ہے وہ تو کرپٹ ہیں وہ ضمیر فروش ہیں تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ سترہ یا سولم ممبر جو آپ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں ان کو نکال کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں پھر بتائیں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں آپ جن کو چور کہتے ہیں آپ نے لوگوں پہ شک کرتے ہیں تو پھر ان کی ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا مضال ہے کل آپ کے تھے نہ آج آپ کے ہیں اور نہ آئندہ آپ کے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے ان کو پتہ چل گیا ہے ہوا کا کہ اس وقت تمام ملک میں پی ڈی ایم جتنے بھی زمنی الیکشنز تھے وہ جیت چکی ہے اور انشاءاللہ وہ یہ سارا الیکشن کا پتہ چل گیا اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اب ان کے ساتھ بیٹھیں کانفیڈنس لیں نہ لیں ایک چیز تیہ ہو گئی ہے ان کے صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ام کنوینسٹ اس نے بھی ہماری تائید کر دی ہے تھانکیو بیری مچ موسیقی